سلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے یہ آج کا لیکچر نمیریکل انیلیسز کے سٹوڈنٹس کے لیے بائیسوہ لیکچر پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں ایمیسی مانتمیٹکس پارڈو کے سٹوڈنٹس کے لیے اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو پونٹی ون یعنی اکیس لیکچرز نمیریکل انیلیسز کے اوپر دے چکا ہوں جو لاسٹ لیکچرز میں بات ہو رہی تھی آج کا جو لیکچر ہے اس چپٹر کو اینڈ کر رہا ہے یہ چپٹر ہم نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا اور وہ تھا سسٹم آف لینیریکوئنس کا سلوشن ہم لوگوں نے جو لاسٹ اس لیکچر سے پچھلا لیکچر ٹونٹی فرسٹ لیکچر دیکھا وہاں ہم نے گوہ سیڈلز میٹھرڈ کو سال کرنا بلکہ ٹونٹی ایتھ لیکچر میں گوہ سیڈلز میٹھرڈ کو دیکھا ٹونٹی فرسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈائیگنالی ڈومینٹس تھیورم والا دیکھا تھا ایک لیکچر تو آج گوہ سیڈلز میٹھرڈ کو ایک ایسے سسٹم آف لین پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈائیگنالی ڈومینٹ نہیں ہے مثلا میں ایک قویسٹن یہاں لکھ رہا ہوں اور سال کرنا اس کو تو میں نے خود سے ایک قویسٹن لکھا ایکس مائنس وائے پلس ای 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 پ بجا اس کی پہلی ایکوئین ایکوئین جو پہلی ہے اس کی وہ ایسی ایکوئین ہے جو کسی صورت بھی نہ first ایکوئین کے طور پر fit آتی ہے نہ second نہ third اگر diagonally dominance check کرنی ہے ہاں اس کی جو third ایکوئین ہے اس کے اندر پہلا element جنس ہے وہ dominant position پہ ہے اس لیے ہمیں یہ والی ایکوئین کو first place پہ لے جانا چاہیے اور یہ والی جو ایکوئین ہے اس کو third پہ لے جو کیونکہ second place بھی fit ہے اس کا بھی یہ والا element diagonal position میں ہے جس اس کی first row کی وجہ سے ایسا issue آ رہا ہے اچھا اب ایک اور بات سن لیں کچھ questions ایسے ہوں گے جن میں آپ کے پاس twice ایک سے زیادہ ہوگی مثلاً اس question میں تو twice ہے ہی نہیں ہے آپ نے جو third equoin ہے اس کو first place پہ لے آنا ہے جو second equoin ہے اس کو as it is رہنے دینا ہے جو third equoin ہے اس میں جو first place والا equoin ہے وہ third پہ چلی گئی اچھا یہ آپ نے لکھا بے شک ابھی بھی یہ diagonally dominant نہیں ہے لیکن maximum جتنی positions پہ diagonal dominance لا سکتے ہیں وہ ہم نے get کر لی ہے جیسے یہ five dominant ہے یہ three is dominant ہے diagonal جو elements ہیں ان کی absolute value remaining elements کے سامنے سے greater than or equal to ہونی چاہیے اب یہاں وہ condition نہیں آ رہی satisfy نہیں ہو رہی لیکن اور اس پہ options کوئی نہیں تھے اچھا build first میرے پاس just first equoin جنسی ایسی ملتی جس میں diagonal dominance آتا یہاں three کی جگہ بھی one لکھا ہوتا اگر تو اب میرے پاس twice ہے یہ question ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اور second third کی جگہ change کر کے بھی shuffle کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے اب یہاں جاتے ہو یہاں اس stage پہ اگر ایسا ہو تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس question کو as it is مثلا یہاں اگر three نہ ہوتا one ہوتا میں اس question کو ایسی solve کرتا اگر یہ question solve کرتے ہوئے یوں ہو جاتا کہ بالفرد میرے پاس x1 y1 z1 نکالا میں نے وہ سمجھ لو آگئے two three four جب میں آگے گیا ہوں کہ یہ x5 پہ پہنچا تو میرے پاس x5 y5 z5 value are you 10 105 29 etc draw اس کا مطلب ہے convergence نہیں divergence کی طرف ہم جا رہے ہیں یعنی solution converge نہیں کر رہا diverge کر رہا ہے پھر یہاں کیا کریں گے یہاں آپ نے تھوڑا اس questions کے لیے یاد رکھنا 99% chance ہے کہ goss heidel method کا question ایسے ہی آتا ہے جو diagonal dominant نہیں ہوتا اس میں تھوڑا بندے کو نا تھوڑا سبر کے ساتھ question کو solve کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی بار کہ آپ کے باس جب 24 آتی ہے آپ question کو حل کرتے ہیں اور آپ کے باس convergence نہیں آرہی آپ نے دوبارہ یہ question حل کرنا ہے solve کرنا ہے اور پھر second third کو shuffle کر کے solve کرنا تو hopefully question solve ہو جائے گا تو یہ way ہے اور کوئی hard and fast rule نہیں ہوتا diagonally dominant اگر question نہیں ہے تو پھر اس question کو آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہوتا ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ آپ نے dominance دیکھنی ہے روز میں کس کی آ سکتی ہے تو اب یہاں میرے پاس جو equation تھی اس میں میں نے shuffle کی تھی پہلی coin لکھی تھی 5x plus y plus 2z equal to 7 جو دوسری coin تھی وہ میں نے ایسی رہنے دی تھی x plus 3y plus z equal to 2 جو third equation تھی وہ میں نے لکھ دی تھی x minus y plus z equal to 2 اور اب اس کی iterative form لکھ رہا ہوں جو پہلی کی iterative form ہے xk plus 1 بٹا وہ آ رہی ہے 7 minus yk minus 2z k over 5 جو دوسری coin میں yk plus 1 ہے وہ آ رہے 2 minus xk plus 1 minus zk over 3 اور جو last والی coin zk plus 1 آ رہا وہ آ رہے 2 minus xk plus 1 اور plus yk plus 1 تو یہ میری iterative form مل گئی ہے اور میں نے یہاں جو iterative form میں جو initial conditions ہیں کہ initial iterations جو لکھنی ہوتی ہے initial value approximation کی وہ میں لے رہا ہوں 1,1,1 اور یہ جو question ہے میں نے بتایا تھا اس کا جو solution ہے وہ ہے 101 کر گئی ہے اس کا original solution ہے exact solution جسے کہتے ہیں تو اب start لیتا ہوں جو اس کی پہلی value x1, y1, z1 وہ دیکھو کیا آ رہی ہے x1 کی جو value ہے بٹا وہ آ رہی ہے 7 minus y0 y0 minus 2 z0 over 5 ایسے جو y1 کی value 2 minus x1 minus z0 over 3 کر کے جو last value value اور 2 minus x1 plus y1 کر کے آئی ہے اچھا یہ values اس کو calculator کے طرح چیک کرتے ہیں 7 minus y0 1 لیا ہو ہے ہم نے اس کے بعد minus 2 کے ساتھ z0 بھی 1 لیا ہو ہے جو answer اس کا آ رہا تھا 4 divided by 5 کر کے وہ آ رہا 0.8 اچھا اس کے بعد جو next 2 minus 0.8 use ہوگی minus z0 اور یہاں 1 ہی use ہوا اس کو divide یا 3 پہ تو answer آ رہا ہے 0.067 round off کر کے یہ اس کا answer آ رہا تھا اور جو last value 2 minus یہی values دونوں use ہوں گی 2 minus 0.8 اور plus 0.067 پہتا 1.267 اس کا answer آ رہا ہے اس کا مجھے first iteration یعنی x1 y1 z1 آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 0.8 0.067 اور 1.267 کر کے اچھا next value value جنسی ہے x2 y2 آپ نے properly جیسے میں نے x1 y1 z1 لکھا تھا آپ نے ایسی لکھنا ہے میں direct answers اسے چیک کر رہا ہوں 7 minus y جب آپ نے x2 نکالنے تو y1 use ہوگا which is 0.067 0.067 minus 2 کے ساتھ z use ہوگا 1.267 اور total کے نیچے 5 آئے گا تو answer آ رہا ہے 0.8798 means 0.88 0.88 یعنی 0.88 answer آ رہا ہے اس کا round off کیا 3 decimal places تک اچھا اس کے بعد جنس ہے next نمبر پہ 2 minus x کی value use ہوگی 0.88 minus z جگہ 1.267 آیا اور divide جب اس کو 3 پہ کیا answer آ رہا ہے 0.049 تو اور تیسری جو value ہے اس کی طرف جاتے تو 2 minus یہ value 0.88 use ہوگی اور plus کریں گے یہ بھی minus ہوگا minus 0.049 تو answer آ رہا ہے 1.071 کر کے تو بڑا میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ جو answers ہیں چیک کرو یہ کوئی زیادہ variation نہیں آرہی بہت بڑی fluctuation نہیں ہو رہی کہ میں divergence کی طرف جا رہا ہوں اس وعی سے میں آگے چلنا ہے مجھے واضح نظر آئے گا 34 5 step پہ جا کے values abruptly change ہو رہی ہے so we will get any other shape of the system of the coins we will shuffle the coins otherwise we can't get the convergence of the system next number پہ x3 کی طرف تو 7 minus y کی value ہے وہ پلس میں ہو جائے 7 plus 0.049 minus 2 times z value 1.071 کر کے آ رہی ہے اور total کے نیچے 5 آ رہا ہے جواب آ رہا ہے 0.981 کر کے یہ میں نے round off کر کے لکھا ہے 0.981 2 minus x کی value جب یہاں لگے گی 2 minus اور x کی جگہ 0.981 آ جائے گا minus z کی جگہ 1.071 آ جائے گا اور divide by 3 کریں گے تو یہ answer آ رہا ہے minus 0.017 minus 0.017 اور ساتھ last value values میں 2 minus یہ last کو انہیں پھٹ کر رہا ہوں 2 minus 0.981 اور پلس ہے تو یہ minus کی شیع میں 0.017 تو یہ اس کا answer آ رہا 1.002 تو یہاں تک میں آگے x3 پہ y3 اور z3 سوری اچھا اب x4 کی طرف چلتے ہیں تو 7 minus y کی value 7 plus 0.017 اور minus 2 کے ساتھ z کی value 1.002 اور total answer کو 5 پر divide گیا یہ answer آ رہا 1.003 کر کے یہ round off کی 1.003 اچھا y کی value میں 2 minus یہ 1.003 minus z کی جگہ 1.002 اور total کو divide کرنا 3 پہ تو یہ answer آ رہا ہے minus 0.001 6 ہے تو 0.002 ہو جائے گا یہ اس کا round off کر کے minus 0.002 کر answer آ رہا ہے اور 2 minus 1.003 اور یہ plus کی جب آیا minus 0.002 answer آ رہا ہے 0.995 یہ تو پھر چیک کر لیتے ہیں کہ 2 minus 1.003 1.003 اور وہ جو plus تھا وہ minus میں تو minus 0.002 کر کے answer آ رہا ہے 0.995 کر یہ اس کا answer آ رہا ہے اس سے آگے چل رہا ہوں میں 2 minus کر کے یہ values دیکھ لی تھی میں نے اب میں next number x5 y5 z5 طرف آ رہا آ رہا آ رہا جو x5 z5 y5 z5 ہے اس کی دفعہ آپ میں values چیک کر نہیں ہے 7 minus اور y value تو پلس میں آ جائے 7 plus 0.002 minus 2 کے 7.995 یہ answer divide by 5 کیا تو 1.002 کر یہ round off کر آ رہا چھ اس سے آگے چال رہا ہوں میں next number کے اوپر تو 2 minus 1.002 اور پھر minus y کا مطلب minus 0.0095 اور divide by 3 کیا تو یہ 0.001 کر آ رہا ہے آگے چال رہا ہوں next number پر 2 minus 1.002 اور plus یہ 0.001 sorry plus 0.001 تو 0.009 کر آگے یہ answer اچھا nx x 6 y 6 اور z 6 کی طرف آ رہا ہوں تو وہ values دیکھ رہا ہوں میں 7 minus y کی جگہ 0.001 minus 2 کے ساتھ 0.009 اور total کے نیچے 5 answer آ رہا ہے 1 exact 1 آ رہا ہے 3 decimal places سا ground off کر اچھا next 2 minus 1 ہو جائے گا اور minus z کی جگہ 0.009 آ جائے گا اور divide by 3 کریں گے تو یہ اس کا answer آ رہا ہے 0.003 یعنی 0 3 decimal places سے round off کریں جو 0 بنتا ہے اچھا وہ 1 اور 0 یہاں لگائیں گے تو answer اس کا 1 آ جائے گا اور جب آپ یہی بات x7 y7 z7 میں لگاؤ گے تو آپ کے پاس کوئی system of equations اگر diagonally dominant نہیں ہے تب آپ نے اس question کو کیسے solve کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے لکھا ہے solve کی ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ question جیسے میں نے کہا ہے آپ لوگوں نے ایسی question assignment کے طور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہاں میں لکھ رہا question possible method get through آپ نے question solve کرنا میں نے یہاں خود سے question لکھا ہے اس کا بھی answer میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس question یہ آپ assignment ہے x plus 3y plus z equal to 2 2x plus 5y plus z equal to 3 and x plus y plus 5z is equal 6 اچھا اس کا solution set بھی 101 نہیں ہے لیکن اور سے دیکھو جس میں آپ کے پاس choices کیا ہیں کیا یہ system diagonally dominant ہے تو دیکھو آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے اس کو شروع کیسے کرنا میں ایک بات آپ لوگوں سے کر دوں اس طرح آپ لوگوں نے question کو follow کرنا ہے اور یہ assignment پھر آپ نے جیسے میں پوچھ رہا ہوں ویسے submit کروانی ہے اچھا وہ کیسے آپ لوگ نے یہ question کو solve کرنا ہے کہ دیکھو اس question کے اندر جو first equation ہے جس diagonal element dominant آنا چاہیے وہ نہیں ہے یعنی یہ پہلی domain first place نہیں ہے second والی بھی first place میں نہیں آسکتی اور third والی بھی first place میں نہیں آسکتی اس کا موضوع first place تو ہوں گیا unsaved یعنی ہمارے پاس save نہیں ہے first place پہ کوئی چیز میرے پاس dominant shape میں نہیں ہے ہاں second کی دفعہ میرے پاس 24 ہے میں یہ والی coin بھی second place پہ لکھ سکتا ہوں اور یہ دو ویس سے solve کرنا ہے آپ نے third coin کو نہیں چھڑنا وہ dominant shape میں ہے آپ نے question ایک دفعہ solve کرنا اسی طرح direct یعنی اس system کے لئے question حل کرو اور check کرو کہ کتنی iteration اور questions all واقعی ہو جاتا ہے convergence آ جاتی ہے divergence تو نہیں آتی اور ایک دفعہ ان کو پلس y پلس 5 z is equal to 6 تو آپ نے یہ دونوں ویس سے question کو solve کرنا اور یہ دونوں ویس سے solve کر کے آپ نے assignment کے دور پر submit کروانا ہے پلس اس lecture کے بارے میں بتا رہوں lecture چھوٹا سا ہی تھا آج کا نہیں یہ ہے کہ اس کا کام کافی زیادہ ہے آپ کے پاس solve shape میں گاؤ سیٹل کے بہت questions ہیں میں بار بار کہہ رہوں آپ لوگ پچھلے سال کے previous papers بے شک لے لیں جو کیا اس کا نام ہے حسن فوڈ state سے مل جائیں گے ویلیبل ہیں وہاں پہ جو ضمین در polish کے opposite side shop بنی رہی ہے وہاں سے purchase کا لوگ میں نے بتایا وہاں ہر سال کے جو paper میں کوئی question ایسا آجاتا ہے جو کہ diagonally dominant system نہیں دیا آپ نے شفل کر کے کوئنس کو چیک کرنے کہ کون سا آپ کے لئے suitable shape جس کے answer آجاتا ہے یہ system diagonally dominant نہیں تھا یہ دونوں آپ نے کرنے پلس آپ نے questions جو solve ویور notes پہ لکھے میں ہیں وہ بھی solve کرنے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے کر لیجئے گا انشاءاللہ next lecture میں بات ہوگی بیٹا take care